السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایک ہزار تین یہ حج کے متعلق تیسرا سبق ہے جیان سے سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش چار سو گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے چار سو آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے راضی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو چار سو گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے یا اس کے گھرانے میں سے چار سو آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا یہ حدیث بزار میں ہے چار سو آدمیوں کے بارے میں شفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل لشانہ کی طرف سے بعدہ ہے اور اس سے زیادہ میں کوئی مانع نہیں بہت سی روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اسے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حاجی صاحب سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو اس سے مصافہ کرو اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لئے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے یہ حدیث مصنج احمد میں ہے اور مستاق میں بھی ہے اس لئے حاجی سے دعائے مغفرت کرانی چاہیے اور حاجی حج کر کے آئے تو اور زیادہ اس کی دعائے مغفرت کرانی چاہیے لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل دعائے مغفرت کیا کرائے آج کل دعائے مغفرت کیا کرائے آج کل دعائے ہار لے کر آدمی جاتے ہیں ایرپوڑ پر چھوڑنے کے لئے بھی ہار لے کر اور جب ایرپوڑ پر واپس آتا ہے تو بھی ہار لے کر وہ ہار لے کر جاتے ہیں دعائے مغفرت کرانی چاہیے تو بھولی جاتے ہیں جو اصل چیزوں تو بھولی جاتے ہیں یہ ہاروں کے چکر میں ہی ہم ختم ہو گئے یہ ہار کی کیا ضرورت ہے حاجی صاحب رخصت ہو رہے ہیں تو ہار کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو کوئی بھی ہار دیتا نہیں جب آتے ہیں تو بھی کوئی ہار نہیں دیتا جب جاتے ہیں تو بھی کوئی ہار نہیں دیتا ہار کل کوئی مسئلہ ہے یہ نہیں حج سے حج تو اصل بہت بڑی نیکی ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ حاجی اور حج یہ بہت بڑی دولت ہے اس کے لئے جو آنے والے حاجی ہیں وہ بھی درخواست کریں اپنے رشتاروں سے کہ بھی بیدت کے ذریعے سے ہمیں روانہ مت کرو ہمیں تو روانہ کرو اخلاص کے ساتھ کہ گویا وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور اللہ کا ایک حکم پورا کرنے جا رہا ہے اس لئے یہ ذہن میں رکھئے کہ حاجی سے دعا بھی درخواست کی درخواست بھی کریں اور حاجی بھی اپنے بارے میں یہ سمجھیں بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کئی دھرانے میں خرد ہو جاتی ہے اور بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ خود ان کے مفرد نہیں ہوتی ان کا حاج اتنا گونے سے گونہ سے برا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے مفرد نہیں ہوتی اس لئے یہ یاد رکھنا کہ اعمال ایمانیہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں جیسے نماز مقبول غیر مقبول قرآن کی تلاوت مقبول غیر مقبول حاج مقبول غیر مقبول عمرہ مقبول غیر مقبول اس لئے اپنا حاج قبول کرانے کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمارا حاج قبول فرمائے تحدد کا وقت ہے ہمارے ہاں میں جنہ من عمرہ سے یہ سبق دے رہا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حاجیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت اہم یہ دعا کرتا ہوں جہاں یہ سبق پہنچ رہا ہے اے اللہ تو ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے اے اللہ تو ہم سب کو سعادت کا لباس پہنا دے اے اللہ تو ہم سب کو صحت اور عافیت کا لباس پہنا دے اے اللہ ہم سب کو تیری محبت کا لباس پہنا دے اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کی محبت کا لباس پہنا دے اور اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا اس سے اچھا لباس اور کوئی نہیں ہے زہد کا لباس پہنا قرآن شریف میں ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى غَالِكَ خَيْر تقوی کا لباس بہت ہی اچھا لباس ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی کا لباس پہنا ہے عفیت کے ساتھ آمین 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 جہاں یہ سبق پہنچ رہا ہے جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول کرے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ